نمسکار نیوز پوائنٹ نہیں بلکہ یہ بریکنگ نیوز ہے اس میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں دوستوں اور صبح کا وقت لگ بھگ سارے دس بجنے کو ہے اور اس وقت صبح صبح اس بریکنگ نیوز آج شنیوار کا دن چائے کی چوشکیوں کے ساتھ کئی لوگ جو ہوں گے آج ابھی لیٹ اٹھتے ہیں لیٹ جکتے ہیں ان کے لیے بھی لیٹ مورننگ لیکن گوڈ مورننگ ہے دوستوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل سے لے کر آج تک یا کہیں تو کل صبح سے لے کر آج تک بہت کچھ یہاں بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیش کی سیاست میں اور اس لیے اس بریکنگ نیوز کو لے کر ہم آپ کے بیچ آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت دو خاص ساتھی موجود ہیں اور آپ سب ان کا بھی سواگت کیجئے اور آپ سب کا سواگت ہم تینوں مل کے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر اکھیل سوامی جی ہیں سوامی جی آپ کا سوا سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہی در سٹوڈیو میں موجود ہیں املندو پادھیا جی املندو جی آپ کا سواگت ہے اور ایک بار پھر سے سواگت استقبال اور گوڈ مورننگ آپ تمام دوستوں کا جو اب تک جڑ چکے ہیں جڑنے والے ہیں کل دن میں خبر آئی رمیش بھی دوری دن میں نہیں بلکہ کل پرسو رات کی خبر تھی اور شام کے وقت جب چندرائیان تین پر آہ سنسد میں لوگصبح میں آہ ایک دھنیواد پرستاؤ چل رہا تھا آہ پردھان منتری نرینر موڈی اور ان کی سرکار نے ایک شاندار کام کیا ہے یہ سب کچھ یہ گاتھائیں چل رہی تھیں کہ چندرائیان تین کا سفل پڑکشن ہوا اور چندرائیان تین جو ہے وہ ساؤتھ پول چندرمہ کے ساؤتھ پول تک پہنچا اس پر بات چیت ہو رہی تھی اور سنسد میں تو اس میں رمیش بھی دوری نے جو باتیں کہی دانیش علی کو لے کر دانیش علی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بی ایس پی کے سانسد ہیں اور وہ بیچ میں ٹوکٹاگی کر رہے تھے اس پر انہوں نے بات جو کہی جن شبدوں کا پریوک کیا آسنسدیہ اور آشوبنیہ شبدوں کا پریوک کیا دونوں اگر آسنسدیہ آشوبنیہ کہا جائے تو شاید یہ بھی کم ہے اس سے بھی زیادہ سیدھے شبدوں کہیں تو یہ سنسد کے اندر سدن کے اندر گالیاں دے رہے تھے اپنے ہی ساتھی سانسد کو اور یہ اپنے آپ میں کہیں سے بھی شم میں نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے کل دن میں اس پر ہم لوگوں نے کھری کھری کی پروفیسور اکھل سوامی جی کے ساتھ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے شام کو نیوچ پوائنٹ میں بھی انہی تمام باتوں کو مسئلوں کو آپ تک پہنچایا اور ساتھ ساتھ راہل گاندھی ان کے دانیش علی جن کو انہوں نے گالیاں دی تھی ان کے گھر بھی پہنچے راہل گاندھی وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان چاہیے اور وہی کھولنے آیا ہوں دانیش علی ان کی پارٹی کے سانسد نہیں ہے یعنی کہ کانگریس نہیں ہے نہ ہی انڈیا ٹیم میں ہے یعنی کہ ٹیم انڈیا یا ٹیم انڈیا آلائنس جسے کہہ رہے ہیں 28 دنوں کے نیتا جس میں ہیں وہاں بی ایس پی نہیں ہے لیکن راہل گاندھی وہاں ان کے گھر کیوں پہنچتے ہیں اس کو لے کر بھی چرچہ ہوئی راہل گاندھی نے صرف اور صرف یہی بات کہی کہ لوگ تنتر میں بھروسہ رکھنے والے لوگ اس دیش کے لوگ تنتر کو مجبوط کرنے والے لوگ جہاں بھی دکھائی دیں گے ان کے ساتھ میں کھڑا دکھوں گا اور وہی یہاں دکھائی دے رہے تھے راہل گاندھی لیکن کل رات سے آج تک کیا کچھ بدلہ ہے کہ ہم یہاں آج ابھی اس وقت آپ کے سامنے بریکنگ لے کے آئے ہیں اس پر اب چرچہ ہم کریں گے اور جس پہ چرچہ ہم کر رہے ہیں پہلے اس کی ایک بانگی تو سن لیں جب آپ سن لیتے ہیں پھر سے رمیش بیدوڑی صاحب کہہ کیا رہتے ہیں سنیئے خیر تو یہ اس ڈنکل شبدوں کا پریوگ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسے شبدوں کے پریوگ کو پھر سے دکھائے جائے لیکن ٹھیک ہے آنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ادھر املندو جی آپ کے پاس املندو جی کل سے لے کے آج تک کیا بدلہ دیکھیں راجیبی کل سے لے کے آج تک یہ بدلہ ہے کہ ابھی تک جو تھا وہ یہ چیزیں دبی ہوئی تھی لیکن اب یہ ساری دنیا کے اندر فیل گئی اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ صاحب جی ٹونٹی میں جو ہے بہت بڑا کمال ہوا ہے اور چند ماں پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ ان ساری چیزوں کے اوپر وہ پانی پھر گیا ہے حالانکہ یہ جو کیا گیا تھا یہ سب کیا تو گیا تھا اس کے لیے کہ دیش کے اندر کی راجنیتی ساتھی جائے گی اور جو ان کا کوئر ووٹر اب آتی انتہ پارٹی کا اس کو سادھا جائے گا اس کے لیے اور یہ سندیش دیا جائے گا کہ ہم جو ہے اسی طریقہ کا بہبہار ویدھرمی لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ایسا سنسط کے اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن اب یہ چونکہ ساری دنیا میں چیزیں جا رہی ہیں اور اس کا اپنا کر رہے ہیں اب وہ دیش کا اپنا جو ہے وہ راہول گاندی نہیں کر رہے ہوں کہہ گیا دیميکرسی خطرے میں بلکہ دیش کا اپنا جو ہے مودی جی کے سانسد جو ہیں پیارے اُن کے بشو گروہ جو ہیں رمیش بھی دھوڑی وہ بھارت کا اپنا کر رہے ہیں اور اس دیش کا اپنا کر رہے ہیں یہ ساری دنیا کی اندر اب سندیس چلا گیا ہے تو مجھ لگتا ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ایک طریقے سے اپنے پہنوں پر کولار ہی مارنے کا کام کیا حالان کی کیا انہوں نے جو تھا وہ بھارت کے اندر اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے تھا جس طریقے سے پردھان منتی کپڑوں سے پہچان لیتے ہیں تو بیچانے نمیش بدھولی نے بھی کپڑوں سے پہچان لیا تھا لیکن اب اب بات یہ ہو گئی ہے راجیب جی کہ اب زوان سے لوگ پہچانے جانے لگے ہیں کہ کون بھاچپائی ہے اور کون جو ہے وہ گیر بھاچپائی ہے تو یہ زوان جو ہے اب یہ بھاچپا کا اس پر کوپی رائٹ مجھے لگتا ہے تو اب اس سے پہچانے جانے لیں گے لو کہ کون بھاچپائی ہے جی کپڑوں سے پہچانے والی بات نریندر مودی کرتے رہے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ کرتے رہے ہیں لیکن یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ جبان سے اپنی جبان سے وہ خود کی پہچان بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے نفرتی بول بولتے ہیں سانسد کے اندر صدن میں اگر کوئی سانسد ایسی بھاشا کا پریوک کرے تو یہ نندنی ہے گھوڑ نندنی ہے اس کے آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے ہمارے پینلسٹ کل رات کو جو ہم لوگ چرچا کر رہے تھے نیوز پوائنٹ میں تو وہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کو اس سانسد کو تتکال گرفتار کیا جانا چاہیے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ اوم برلا صاحب جو لوگ صبح کے ادھیکش ہیں انہوں نے وارننگ دے کر انہیں چھوڑ دیا ہے کیا ایک ماتر وارننگ کی آگے سے ایسا مت کرنا ورنہ برا انجام بھوگتنا ہوگا اگر اتنا کہا جائے تو کیا جو اپراد آپ نے کیا ہے وہ چھم میں ہے جو دانیس علی کہہ رہے تھے اور سب سے بڑی بات کہ ان کو رات بھر نیند نہیں آئی کوئی آدمی اگر صدن کے اندر اتنی گالیاں سنے اور اتنی دھمکی سنے یہ سنے کہ چلو باہر نکلو اور پھر میں بتاتا ہوں اس طرح کی دھمکی جان سے مارنے کی دھمکی اگر کوئی دے صدن کے اندر تو پھر کیا کہا جائے گا مریادت اتار تار ہے ہی جرہا پہلا رییکشن آپ سے بھی چاہوں گا سوامی جی اور اس کے بعد پھر دانیس علی نے راہل گاندھی سے ملاقات ہوئی دانیس علی نے راہل گاندھی سے ملنے کے بعد میڈیا سے چٹچا میں کیا کچھ کہا ہے وہ بھی سنیں گے آج کی اخباروں میں کیا کچھ سرخیاں رہی ہیں وہ بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کی پہلی پرتکریہ اس پر دیکھیں راجی جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ستہ سنگر شروع ہو گیا ہے اور ویدھوڑی جی نے پردان منتری کو یہ چتاونی ایک پرکار سے دی ہے کہ جب آپ جو افشبد بول سکتے ہیں محلاؤں کے پرتی اور آپ پردان منتری بن سکتے ہیں تو میں تو اس سے دگنی افشبد بول سکتا ہوں میں پردان منتری کیوں نہیں بن سکتا تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ستہ پکش ہے اس میں یہ صد کرنے کی ہوڑ چالو ہو گئی ہے کہ سب سے یادے افشبد اور مریاداؤں کا کتنا اُلنگھن جو کرے گا وہ اتنے بڑے بک پہ پہنچے گا تو پردان منتری کا پد کے لیے سنگر شروع ہو گیا ہے اور جو ایسے لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں جو سنسکاروں کی اصل میں ایک پالن کرتے ہیں یا سنسکرتی کا پالن کرتے ہیں میرے خیال سے وہ الگ پڑ گئے ہیں جو گالی دینے والے ہیں جو افشبد کہنے والے ہیں بہتما گاندی کو پندجوالا نہروک کو جو افشبد بولنے والے لوگ ہیں ان کے بیچ میں یہ ہوڑ ہے کہ پردان منتری کون بنے گا اور منتری کون بنے گا جو دوسری بات مجھے سمجھ میں آتی ہے راجیو جی کہ اگر اس پرکار کی گھٹنا بھارتی سنسد میں ہوتی ہے تو میں کلپنا کر رہا تھا یا آپ کلپنا کیجئے آپ ویدیش جائیں اور ویدیش میں کوئی آپ سے کہے اور آپ کے دھرم کے بارے میں میرے دھرم کے بارے میں اب شبد کہے اور کہے کہ تم لوگ دودھ جو ہے گنگا میں بہا دیتے ہو اور اس کے بعد تم کیا کیا پیتے ہو اور کھاتے ہو اگر اس پرکار کی ٹپڑنی کریں یہ کیونکہ ہماری آستھاؤں کا پرشن ہے اگر دوسرے دھرم کی آستھاؤں کا پرشن ہے تو اس کی عزت ہمیں کرنی پڑے گی ہماری مانتائیں ہیں تو دوسروں کی بھی مانتائیں ہیں وہ ہماری مانتائوں کا سمبان کریں ہم ان کی مانتائوں کا سمبان کریں کیونکہ آر سماج میں سکھ دھر میں بہت دھر میں سب کی الگ الگ پرمپرائیں ہیں الگ الگ ان کی اپنی ریتیاں ہیں ہماری ریتیاں ان سے الگ ہیں اگر اپنی ریتیاں یہاں پہ اس میں محابرہ یا نہیں بول سکتا گلی والا کی گلی والی بات تو ایسی نہیں بولوں گا میں لیکن بھارت ورش میں ہم میجورٹی میں ہیں لیکن بھارتی یہ بہت سارے انڈیانز ایسے ہیں جو روجی روٹی کمانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے دیشوں میں جاتے ہیں یہ مورک لوگ ان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور پورے جو ہمارا سماج ہے جس کو لوگ انمکت مند سے ہاتھ پھلا کے اپنے سویکار کرتے تھے نشنالٹی دیتے تھے اب مجھے لگتا ہے کہ ان کے سامنے خطرہ ان مورکوں نے پیدا کر دیا ہے اس مورکتا سے جتنی جلدی چھٹکارہ مل جائے دیش کا اتنا ہی کلیان ہوگا جیسے جتنی جلدی چھٹکارہ مل جائے ان مورکوں سے اتنی ہی جلدی دیش کا کلیان ہوگا اور بات کہیں نہیں کہیں بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیش کا کلیان چاہیے اس لوگ تنتر کو مجبوط اگر بنائے رکھنا ہے تو اس کے لیے ایسے تتوان سے دیش کو چھٹکارہ پانا چاہیے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے یہ ہم اس بریکنگ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد رات کو راہل گاندھی سیدھے پہنچتے ہیں دانیش علی کے گھر دانیش علی سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد راہل گاندھی ایک چھوٹی سی بائٹ دیتے ہیں میڈیا کو ذرا اس کو سنتے ہیں پھر دانیش علی نے کیا کچھ کہا ہے میڈیا سے وہ بھی سنیں گے پہلے راہل گاندھی کو نفرت کے بازار میں محبت کی دکان یہ اتنا کہہ کے راہل گاندھی آگے بڑھ گیا لیکن اس کے بعد دانیش علی نے کیا کچھ باتیں کہیں ہیں میں ذرا اس کو سن لیتے ہیں کیا باتچیت آپ کی ہوئی ملاقات ہوئی سسپینٹ کرنے کی بانگ چل رہی ہے رام دیف سرم کی جو گئی راہل جی کل صدن میں نہیں تھے میرا تو موبائل بھی من تھا میری کسی سے بات نہیں وہ کھالی سولیڈیریٹی کے لیے میرا ہونسلہ بلند کرنے کے لیے وہ یہاں آئے کی اپنے آپ کو اکیلا مسجم جیئے اس دیش کے ہر وہ ویکتی جو دیش کے لوگتنطر میں وشواس رکھتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کیا کچھ کہا رہا ہو جی نے انہوں نے اتنا ہی کہا کہ اس کو دل پہ مت لیجئے اپنی سیحت کا خیال لگی دانی جی لیکن دل پہ لگنے والی بات کو ہے دل پہ لگنے والی بات ہے دنبر کافی حلچل ہوتی رہی آپ نے پریس کانپنس کی اس کے باب جود بھی کافی راجہوں نے پتک لیا آئی اور ویپکشی دلوں نے کافی بیروت بھی کیا ہے بیان کا مانگ کی جاری ہے لگ لے چاہے کہ اب آپ جب شام ہو گئی ہے کس طرح سے اس پورے پرفرن کو دیکھ رہے ہیں آگے کیا ایکشن ہونا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں مجھے اس بات کا تھوڑا ریلیف ملا ہے کہ میں اکیلا نہیں کھڑا کہ پورا ویپکش کی سولیڈیریٹی میرے ساتھ ہے اور میں اکیلا نہیں ہوں وہ جو حملہ ہے وہ میرے اوپر اکیلے کے اوپر نہیں ہے وہ خالی دانیش علی کے اوپر وہ حملہ نہیں ہے وہ حملہ اس لوکتنتر پہ ہے وہ حملہ سمیدھان پہ ہے وہ حملہ جو نفرت کی دکانیں سڑکوں پر لگتی تھی وہ اب نفرت کی دکان اس امرتکال میں اس نئے بھارت کے نئے سنسط کے پریسر میں لگنی شروع ہو گئی اس کا مجھے افسوس ہے سپیٹ کرنے کی بات آپ نے کی ہے مانگ کی ہے سپیکر سے اگر ادھر سے کاروائی نہیں ہوتی تو کیا کوئی لیگل ایکشن بھی کوئی لیگل ایکشن بھی کوئی پولیس میں لکھے شکایت بھی یا کچھ ایسا دیکھیں میں اس سب میں نہیں جا رہا میں صرف اتنا میں نے جو میری مانگ یا جو میری شکایت لوگ سب آدھیکش ہمارے سنگرکشک ہیں وہ ایک انسٹیوشن ہے وہ پد جو کل کی بھی جو وہاں لوگ سب آدھیکش جو ٹپڑی رمیش بیدوڑی جی کی طرف سے ہوئی شاید پورا ویڈیو دیکھئے اس میں شروع میں انہوں نے جو عبدر بھاشا کا پریوک کیا وہ پردھان منتری جی کو لے کر کے ریفرنس میں کیا جس کا میں نے ویروت کیا کہ پرائیم نیسٹریز ان انسٹیوشن آپ نہیں کر سکتے اس بھاشا کا پریوک اس کا میں نے ویروت کیا جس پر وہ ریاکٹ کیے کیا پردھان منتری کے انسٹیوشن کو عزت اس کی عزت پر قرار رہے اس پر میرا کھڑا ہونا بھاشپا کے سانسد کو برا لگ گیا اور بھاشپا کے وریش سانسد پیچھے سے بیٹھ کر کے جو ہے میس تھپ تپا رہے ہیں ہس رہے ہیں ایک اور بھی ہم نے تصویر دیکھی جس وقت رمیش بیدوڑی جی بول رہے تھے اس وقت ڈاکٹر ہرشوردن جو دلی سے ہی دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے افسوس میں جو رات پر نہیں سو پایا میری جو مطلب میں بھیان نہیں کر سکتا اپنی پیلا کو ہم آپ کے ساتھ ہیں سب لوگ یہ جو ہوا ہے یہ میرا انڈویجول نہیں آپ آپ اس دیش میں امرت کال میں کیا ہمارے پرکھوں نے اس لیے آزادی اس ملک کو دلائی تھی کہ آپ اس طریقے سے ٹارگٹ کریں گے جب سنسد کے اندر پارلیمنٹ کے اندر یہ بہوار ہے تو عام آدمی کے ساتھ جو گاؤں دیہات میں رہتا ہے جو قضبے میں رہتا ہے اس کے ساتھ کیسا ہے کیا بہوار ہوگا ان لوگوں کا یہ بڑا سوال ہے اور ہم مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں اپنے ملک کو پوری دنیا کے سامنے شرمسار کرنے کا کام کیا ہے اب یہ ان کے نیترک کا کام ہے کیا کھر روائی کرتے ہیں آپ کی چھتے لیے کے بعد سے پارٹی نے کسی سے سمبر کیا کیا اس کا لیے بہتا دیجئے ٹویٹ آیا ہے میں نے سنایا ہے ٹویٹ آیا ہے لوگ سب سکیلی آپ سے کچھ آپ سے سمبرک اس کے بعد جو آپ نے جی رکھ کے بولے گی رکھ جائی رکھ جائی رکھ جائی رکھ جائی گر جائیں پیچھے بیچے نہیں میں نے میں نے جو بھی تھا میں نے پورا دن میں انتظار کرتا رہا کہ لوگ سب آدھیکس جی شاہد آفیس آئیں گے وہ نہیں آ پائے آفیس کسی کارانواز تو میں نے جا کر کے دو بجے پھر ان کے آفیس میں وہ اسے اپنی شکایت پریولیج نوٹس دے دیا ہے اب اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے کیونکہ دیکھا ہے پورے دیش نے کہ کس طریقے سے پچھلے ستر میں لیڈر آف اپوزیشن کو سسپینڈ کر دیا ویڈن منٹس تو کیا وہ گھٹنا اور کل کی گھٹنا اس کا وزن تولنے کے بعد کی کس میں کتنا وزن تھا اس حساب سے ایکشن ہونا چاہیے یہ مجھے بھروس تو سن رہے تھے آپ یہاں دانیش علی کو اپنی بات رکھتے ہوئے بات رکھتے رکھتے ہو بھاوک بھی ہو گئے اور ہوں بھی کیوں نہیں کیونکہ یہ ایک گہرا آگھات ہے چوٹ ہے گہری چوٹ اور اگر آپ کی یہ جو چوٹ اگر آپ کی آتما پر ہو آپ کے آبرو پر ہو آپ کی پورے نسل پہ ہو تو یہ چوٹ زیادہ تیز لگتی ہے جرا آنا چاہتا ہوں یہ جو باتیں یہاں رکھ رہے ہیں دانیش علی کیا کہیں گے نسل پر دانیش علی بہت گمبیر باتیں کہہ رہے ہیں اور مجھے لگتا یہ بہت صحیح باتیں کہہ رہے ہیں ایک تک پہلی بات جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے راہول گاندی سے ملنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں کھڑے ہیں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ابھی تک جو سمجھا جا رہا تھا یا دانیش علی سمجھ رہے تھے یا بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ اگلے دانیش علی کی اوپر حملہ ہے دنسلی دانیش علی کی اوپر حملہ نہیں تھا دانیش علی تو اس کا ایک کہی ہے کہ جریہ تھے یہ جو حملہ تھا یہ باسطم میں اس گیموکریسی کے اوپر اس دیش کے سمبیدھان کے اوپر لوگتانتک مولی جو ہیں ان کے اوپر ہی حملہ تھا یہ بھارتی جنتہ پائٹی کیا سوٹی سمجھی ٹولکٹ کا حصہ تھا یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے کچھ ہو گیا ہو چونکہ جس طریقے سے مہیلہ آلکشن پاس ہوا وہ مدہ بھی جو تھا وہ بھارتی جنتہ پائٹی کے ہاتھ سے نکل گیا پی بخش نکل گیا اس نے چھین لیا ان کے ہاتھ سے اور کچھ بچا نہیں تھا ان کے پاس تو اس لیے انہیں کچھ کرنا تھا اور بھارتی جنتہ پائٹی یہ پاس چناؤں میں جانے کے لیے سامپردائی راجنیت کے لاغوار کوئی مدہ ہے بھی نہیں تو وہ اسی سامپردائی راجنیت کے جدی چناؤں میں جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہاں سے تیا کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سنسط کو چنا سب سے بڑی بات راجیب جی یہ ہے کہ پردھان منتی نارید موڈی جب پہلی بات سنسط میں سنبودت کر رہے تھے اس نئی سنسط بھامن میں تو انہوں نے ایک طریقے سے کٹاک شیہ سانسطوں کا بیبہار تیہ کرے گا کہ کون ادھر بیٹھے گا کون ادھر بیٹھے گا یعنی کون ستہ پکش میں بیٹھے گا کون بیپکش میں بیٹھے گا تو ترنتی اس کے بعد جب ادھی رنجان چودی بولنے کے لیے کھڑے ہو تھے تو ادھی رنجان چودی کے بھی اسی سے ترنت پرک کے کہا کہ آپ تو پردھان منتری کی بات کا جو آپ مان کر رہے ہیں کہ پردھان منتری نے کہا تھا سانسطوں کا بیبہار تیہ کرے گا اب مجھے لگتا ہے کہ رمیش بیدھوڑی کا جو بیبہار ہے اس نے یہ تیہ کر دیا کہ بھارتی جنتہ پارکی کی جگہ دو ہیار چوبیس میں کہا ہے جیسا کہ پردھان منتری نے سوئیم کہا تھا کسی اور نے نہیں پردھان منتری نے کہا تھا کہ سانسطوں کا بیبہار تیہ کرے گا کہاں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارکی راجیب جی یہ تیہ کر چکی ہے اسے یہ آبھاس چکا ہے کہ اس کی جگہ دو ہیار چوبیس میں اس نئی سنسطے درمان میں کنہ ہوگی تو وہ جگہ بدرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مددے نہیں ہے کس طریقے سے جائیں تو اسی لیے جو ہے وہ اسی مددے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں چناؤں کے اندر اور یہ اس ٹول کٹ کا ایک حصہ ہے مجھے لگتا ہے کہ دانیش علی نے بلکر صحیح کہا کہ یہ حملہ جو ہے وہ ایک بیختی کر دانیش علی کی اوپر نہیں چونکہ دانیش علی اس سرند کے اندر موجود تھے اور دانیش علی چونکہ اس کا پتھکار کر رہے تھے جس طریقے سے رمیش بیدھوڑی پرانانتی کے پتھ کو لے کر کے چپڑیاں کر رہے تھے تو اس کے ویروض میں جس طریقے سے ان پر حملہ کیا گیا تو وہ پورے طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کی گئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی اب کدھر جائے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے مودی جی کے نتطبے کدھر جاری ہے جو وشگرو کس چیچ کے ہیں یہ ہے بلکل بلکل پروفیسر اکن سوامی جی آپ بھی سن رہے تھے دانیش علی کو اور دانیش علی یہ لگ بھگ پانچھے منٹ تک میڈیا سے بات کرتے ہوئے اور مہتپرن بات کہتے کہتے وہ بہت بھاوک ہوتے ہوئے یہاں دکھائی دیئے دانیش علی بھاوک نہ صرف دکھائی دیئے بلکہ انہوں نے کہا کہ کتنا پریشان رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں یعنی کہیں نہ کہیں یہ ایک گہرا آگھات ہے گہری چوٹ ہے کیسے دیکھا جائے اگر بھارت کے ناغرک ہونے کے ناتے اگر ان تب باتوں پر اور جس سمیدھان پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اس پر جس لوگ تنتر کی دعائی ہم دیتے ہیں اس پر کتنا آگھات کتنی چوٹ یہاں دکھائی دیتی ہے آپ کو دیکھیں راجی جی یہ پرشن کیول دانیش علی جی کا نہیں ہے یہ دیش کے ہر اس ناغرک کا ہے جو کی سمویدن شیل ہے جو کی دیش کی سنسکرتی اور سبھیتہ کو پیار کرتا ہے اور بھارت ماتا کو اپنی ماں مانتا ہے ہم لوگوں کے ہردے پہ آگھات لگا ہے دیکھیں میں ایک شکشک ہوں میں اپنی کلاس میں اگر دیکھیں میرا پد جب میں کلاس میں ہوتا ہوں ایک ٹیچر ہوتا ہوں میرا بالکل اسی پرگار کا اسطحان ہوتا ہے جیسے آج لوگ سبھا کے اندر سبھاپتی مہدے کا ہے اور اگر سبھاپتی مہدے اپنے کرتویے کا نروہن نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آتما کیا انہیں یہ کچوٹتی نہیں ہے انہیں یہ نہیں بتاتی ہے کہ اگر یہ مریادہ توڑنے کی پراکاشتھا نہیں ہے تو پراکاشتھا ہوتی کیا ہے آپ یہ دیکھئے دوسرے کی بھاوناؤں کو آہد اس اسطر تک کر دینا اس حد تک کر دینا اور اس پرکار سے کسی کو اپمانت کرنا ڈیفیم کرنا اور اس کو دھمکی دینا دیکھیں دھمکی دینا ایک اپرادھک ماملہ ہے اور کہنا کہ میں باہر تم کو نکل دوں گا بھگوان نہ کرے اگر ان کے ساتھ کچھ ایسی گھٹنا ہو جائے تو یہ بتائیے کھلے آم اگر سنسط کے اندر اس طرح کی گھٹائیں ہو رہی ہیں چلیے میں تو اب ریٹائر ہو گیا اگر میں ٹیچر ہوتا پاکٹر ہوتا اپنے انسٹیٹوشن کا اور اس سمیں میرے بچے میرے سٹیونٹس پوچھتے رمیستر کی گالیاں تھی تو دیکھیں یہ دو پکش ہیں ایک جو شوشل کرنے والا ہے جس کا شوشل ہو رہا ہے کل کی گھٹنا میں پرسوں کی گھٹا میں جو دانیش علی جی کا ہوا ہے شوشل ہوا ہے ان کا اپمان ہوا ہے بھارتی جو مریادائیں اور پرمپرائیں ان کا لنگن ہوا ہے اور کرنے والا رمیش ویدھوڑی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کٹھوڑ دند نہیں ملا تو اس میں اتنا ہی دوش میرے خیال سے یہ سپیکر کا ہوگا کیونکہ اگر وہ اس میں دند نہیں دیتے ہیں تو یہ ایسی گھٹنا ہے دیکھیں آپ سوچئے جو ایک وہ کونسی نپور شرما تھی جب اس نے ایک تیلیویجن میں بات کی تھی یہ اس سے بھی کئی سطر اونچے جا کے ایک گھٹنا کی ہے اور اس کی بھگوان نہ کریں اس پرکار کی پرتکریہ دوسرے دیشوں میں ہو کیونکہ اونکی پرمپراؤں کا میں اپنی پرمپراؤں کو پیار کرتا ہوں میں اپنی پرمپراؤں کو مان سمبان کرتا ہوں میں ایک سناتنی ہوں میں مورتی پوجا کرتا ہوں مورتی پوجا کا اگر کوئی افمان کرتا ہے یا اس میں میرے کوئی ہسی اڑاتا ہے مجھے خراب لگے گا لیکن میں جو دوسرے کی پرمپرائیں ہیں اس کو کس پرکار سے افمانی کر سکتا ہوں تو ایک پرکار سے جو بھارت کی ٹوٹل چھوی پورے وشو کے اندر ہے اور اس سمیں یہ جو سپیکر صاحب ہیں برلا صاحب اون برلا صاحب ان کی بھی پریقشہ ہے اگر یہ کیول ایک چیتاونی دے کے اس کو چھوڑتے ہیں تو آج کے بعد اگر کسی بھی آدمی کو سسپینڈ کیا گیا یا پورے ستر کے لئے سسپینڈ کیا جیسے جو سنجے سنگھ ان کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اگر اس پرکار راہ سبھا میں کیا ہوا اگر اس پرکار کی گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نشپکش نہیں ہیں اور جو راحل گاندھی ہمیشہ سے کہتے آئے جو ہم لوگ فیل کرتے ہیں کہ دیش میں لوگتندر ختم ہو گیا کیونکہ اگر کسی آدمی کو سنسط کے اندر اگر دھمکی دی جا سکتی ہے تو ہم کل ہمارے ساتھ اس پرکار کی گھٹنا ہو کوئی ہمیں دھمکی دے کہ مار دیں گے تم گھر سے نکلو مار دیں گے پولیس تھانے جائیں گے وہ کہیں گے ہمارے دیش کے جو قانون کے نرماتہ ہیں وہ ایک دوسرے اس طرح کی بات کر رہے ہیں اس میں کونسے اپرات کی گھٹا منتی ہے اس میں کونسے اف آئی آر کی گھٹا منتی ہے تو ایک پرکار سے دھول دھوسر ات کر دیا ہے انہوں نے ہمارے قانون کو ہماری ماریاتاؤں کو اور دیش کو اتنا اپمانت کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ راجیب جی یہ کیول دانیش علی جی کا پرش نہیں ہے اور راہول گاندی نے جو بہت اچھا کیا انہوں نے ایک مثال پیدا کی کہ نفرت کی آندھی کو کس پرکار محبت جو گلے لگتی ہوئی ان کی فوٹوگرائف ہے جس میں دانیش علی کو وہ گلے لگا رہے ہیں راہول گاندی تو ایک پیغام ہے کہ جس کا بھی اپمان ہوگا چاہے وہ میلا ہو چاہے بٹیا ہو چاہے پہلوان ہو چاہے وہ کسان ہو راہول گاندی ان کے لیے رہیں گے اور میں بھی آشواسن دیتا ہوں ہمارے جیسے بجر لوگوں کا وردھوں کا یہ کرتب ہے کہ بھارت کی جو سبھیتاو سنسکرتی ہے اس کو بچائیں اور اس پرکار کے لوگوں کو جو اس کو توڑ رہے ہیں اور جو مریاداؤں کو توڑ رہے ہیں ان کو دنڈت کریں اور اگر وہ مرینا نہیں کرتے ہیں تو ہم کو یہ پرل لینا چاہیے کہ اگلے الیکشن میں جو لوگ میت تھپا رہے تھے وہ مسکرہ رہے تھے وہ ہس رہے تھے ان کو جمانت ان کے جبت ہونی چاہیے ورنہ ووٹ دینے والے جو ہیں وہ بھی پاپ کے بھاگیدار بن جائیں بلکل اگلہ الیکشن اس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں لیکن کیا الیکشن کے حساب سے جو بی جے پی نے جو پلان کیا تھا اس پلان کو راہل گاندھی نے فیل کر دیا ہے معاملہ یہاں راہل گاندھی کا نہیں ہے لیکن راہل گاندھی کیسے سینٹر پوائنٹ میں آتے ہیں اس بات کو آپ سمجھئے راہل گاندھی سب سے پہلے آرکشن کے مدے پر محلہ آرکشن کے مدے پر جس کو ناری شکٹی وندن ادھینیم کے نام سے بی جے پی لے کر آئی ہے اس دھنگ سے اس کا پرچار پرسار کرنا چاہتی تھی بی جے پی کیا وہاں پانی پھر گیا ہے کیا یہاں سے او بی سی اور ایس ٹی ایس سی کا مدہ نکل گیا ہے جرا اس مسئلے پہ بھی آئے ہم دانیش علی کی بات ہم کر رہے ہیں ہم رمیش ویدوری بنام دانیش علی کر رہے ہیں لیکن یہ ماتر ویدوری بنام دانیش علی کا معاملہ ہی نہیں ہے اس دیش کے لوگتندر کو بچانے کا معاملہ ہے اور اس بات کو یہاں سمجھنا ضروری ہے آج ایک اخبار کی قطرن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اخبار کا نام ہے ٹیلی گراف لگاتار اس کی سرکھیاں اور یہ دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے شیم گول یہ آپ دیکھ لیے دا دے 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 سیمبل آف جسٹس ان گوڈ گورننس واج ٹویسٹیڈ آؤٹ آف شیپ ان دا آگست ہاؤس آپ سمجھ سکتے ہیں کی اس کا کیا معنی رکھتا ہے اس اخبار کو یہاں ہم کیوں دکھا رہے ہیں اس اخبار کو دکھا کر یہاں سے ذرا سمجھنا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کو اور دیکھیں اس میں ایک طرف ویدوری ہیں اور ویدوری کے پیچھے ڈاکٹر ہشوردھن ہستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف راہل گاندھی دانش علی کو گلے لگاتے ہوئے یہ فوٹو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں یہ یہاں پر اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں سے اب ہماری آگے کی بات کی شروعات ہوتی ہے اور آنا چاہتا ہوں سیدھا پہلے عملندو پادیائی جی اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پروفیسر اکھیل سوامی جی جرح یہی سے شروعات کریں کہ راہل گاندھی نے راہل گاندھی ادھر گلے لگا رہے ہیں دوسرا بندہ جو ہے ادھر دوسری طرف وہ انگلی اٹھائے ہوئے کسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے گالیوں کی بوچار کر رہا ہے اور ان کا ساتھی سانسد پیچھے ہس رہا ہے یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس لوگتنٹر کی اور راہل گاندھی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ عملندو پادیائی جی دیکھیں راجیب جی جو راہل گاندھی کا جو کہا جائے کہ بڑا نعرہ ہے خاصت سے انڈیا اس کا جو نعرہ ہے کہ جولے کا بھارت جیتے کا انڈیا جولے کا بھارت جیتے کا انڈیا جو جولے کا بھارت جو اس کی مجھے رکھتا ہے کہ پرتیدھونی جو ہے وہ جو ادھر دہینے ہاتھ والا جو چطر ہے جو راہل گاندھی دانش علی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں یہ جولے کا بھارت کا جو ہے وہ ایک کہا جائے کہ سمبل ہے آج سبحہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کل شام کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمبل ہے جولے کا بھارت بات یہ ہے راجیب جی کی راہل گاندھی جو ہے اس سانسط کے گھر پہنچے جو ان کے گھڑھوندن کا حصہ بھی نہیں ہے یعنی ان کی جو ویپخش کی راجنیتی ہے اس کے حصہ دانش علی نہیں ہے بہوزن سماج پارچی اس کے گھڑھوندن کا حصہ نہیں ہے لیکن صدن کے اندر جس طریقے سے برطاؤ ہوا دانش علی کے ساتھ اس برطاؤ کے خلاف راہل گاندھی جو ہے وہ جا کر کے کھڑے ہوئے اور یہ طریقے سے ان بھروسہ دلایا کہ راہل گاندھی اور پورا انڈیا جو گھڑھوندن ہے وہ مجبوتی کے ساتھ اس نفرت کی راجنیتی کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو راہل گاندھی نے جو ہے ایک لمبی لائن جو ہے وہ پھر کھینچ دی کہ بھارتی جنتہ پارچی راجنیتی کے خلاف راہل گاندھی مجبور ہوئے راہل گاندھی کے مسئلہ اٹھانے کے بعد سرن میں بولنے کے بعد اور اس پر کھڑے جی کہ راجنیتی بولنے کے بعد جی پی نڈیا مجبور ہوئی یہ سویکار کرنے کے لیے کہ دو ہیار انتیس تک بھی نہیں آرہا ہے محلہ آرکشن ملنے نہیں جا رہا ہے کسی کو ملنے نہیں جا رہا ہے یہ ایک طریقے سے جی پی نڈیا نے سویکار کر لیا تو راہل گاندھی نے مجھے لگتا بھارتی جنتہ پائکی کو بڑی طریقے سے فسا دیا کہ وہ جو گیم کرنا چاہتی تھی اس میں بھارتی جنتہ پائکی بڑی طریقے سے فس گئی اب بھارتی جنتہ پائکی کو جواب یہ نہیں خوشی یہ نہیں ملانی کہ مہینہ کو آشن ملے گا ہی نہیں لیکن جو آپ لے کے بھی آئے تھے اس میں بھی OVC مہینہ کہاں ہے جو سب سے بڑی آبادی ایک طریقے سے اس دیش کے اندر ہے اس کا پرتنی دیت تو کہاں ہے اور اگر لوگتن تو جو ہے جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ ہے تو جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ کہاں ہے اس میں وہ جنتہ یہ سوال جو راہل گاندھی اٹھایا بھارتی انتہ پائکی اس میں بڑی طریقے سے پس گئی ہے دوسری طرح راہل گاندھی پہلی سا ہی اور وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے کہ جب آپ جاتے کے جنگرنہ کرائیں گے ہی نہیں آپ ایک طرف جو ہے مہیلہ آرکشن کے لیے آپ سینسس کی بات کر رہے ہیں ملہا دوارہ چلیتر دیکھی بھارتی انتہ پائکی کا کہ آپ جو مہیلہ آرکشن لے کر کے آ رہے ہیں اس کے لیے تو آپ کریں کہ سینسس کے بعد ہوگا یہ لیکن او بی سی کا سینسس وہ سینسس میں شامل نہیں ہوگا جاتے جنگرنہ آپ نہیں کرائیں گے تو پھر آپ کس طریقے سے جو لاب دینے کی باتیں کرتے ہیں راہل گاندھی اگر موڈی سرنیم کو لے کر کچھ بول لیں تو آپ کہتے ہیں کہ او بی سی کا اپمان ہے اب او بی سی کا اپمان تو ٹھیک گیا اگر راہل گاندھی نے موڈی کو لے کہہ دیا لیکن اپنا 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 مانا لیکن جو اصلی مددے ہیں جو راہل گاندھی اٹھا رہے اس پہ بھارتی جنتہ پائکی کیا نیتی بھارتی جنتہ پائکی اس پر کرنا ہوگا بھارتی جنتہ پائکی اس کو لے کر بہت جار دباؤ میں آگئی اور بھلے بھرسائے گئے شکتی بندن چندن جو بھی مجھے رکھتا ہے تین چوتھائی سانسل بھارتی جنتہ پائکی خود نہیں جانتے ہوں گے کس نام کیا ہے مہی مہی آرکشن نہیں شکتی بندن آدینی ہماری وہ نہیں جانتے ہوں گے تو یہ جو بندن جو موڈی جی کا کیا جانا تھا موڈی شکتی کاریلے میں موڈی جی بھارتی جنتہ پائکی بٹا رہی ہے کہ اس کا کاری کس طریقے سے لے کر آئے بھارتی جنتہ پائکی کو یہ راستہ سوج نہیں رہا ہے تو یہی راستہ سوج رہا ہے کہ رمیش بھی دھوڑی جیسے لوگوں کے جو دائیورٹ کیا جائے دھیان کو جو اس طرف لٹا جائے راہل گاندھی نے بی جی پی کا پلان فیل کر دیا پانچ دنوں کا سپیشل سیشن بلاتے ہیں چار دن میں اس کو ختم کرنا پڑتا ہے پانچ دن بھی نہیں چار دن اور دیکھئے کہ پہلے جن بلز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس سپیشل سیشن میں یہ بل لائے جائے آیا جاتا ہے کہ چار بل ہیں لیکن ان چار وں میں سے کسی بھی بل کو وہاں انٹروڈیوز نہیں کیا جاتا ہے پرانی بلڈنگ سے نئی بلڈنگ میں آپ جاتے ہیں پرانی بلڈنگ کا نام کرن کرتے ہیں سمویدھان صدن کہتے ہیں کہ اب یہ سمویدھان صدن ہوگا آپ سمویدھان لے کر جاتے ہیں وہاں اس سمویدھان میں بھی انگلیش میں جو سمویدھان بھترط کیا گیا ہے وہ جو کتاب باتی گئی اس کتاب میں ادھیر رنجن چوہری اور کچھ اور سانسدوں کا دعوی یہ آتا ہے کہ اس میں سیکلر ورڈ کو ہٹا دیا گیا ہے اور ایک ورڈ اور ہے سیکلر اور میں بھول رہا ہوں یاد آ جاتا ہے تو بتاتا ہوں اور دو ورڈ کو ہٹا دیا گیا ہے جس کو انیس سو چھیہتر میں اندرہ گانجی کے سمیں جوڑا گیا سوشلیس میں سوشلیس لیکن اس کے بعد معاملہ یہ آتا ہے کہ اچانک آنند پھانان میں آپ مہیلہ ارکشن بل ناری شکتی وندن ادھینیم کے روپ میں لے کے آتے ہیں اور یہاں سے کہانی بدل جاتی ہے سوامی جی پہلے سونیا گاندھی بھاشن دیتی ہیں OBC اور SC آرکشن کی بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اس بل کا سمرتھن کرتی ہوں لیکن OBC اور SC کے کے بارے میں سوچ نہ چاہیے اور یہ میرے پتی جیون ساتھی راجیب گاندھی کا یہ سپنا تھا جو پورا ہونے جا رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ پورا ہو اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ راحل گاندھی بھاشن دینے آتے ہیں اس میں بھی وہ اسی OBC کی بات کرتے ہیں راحل گاندھی کے کل پوری کی پوری پلاننگ تھی اس پہ پانی پھیر دیا پلان فیل کر دیا راجیب جی جو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ راحل گاندھی نے یہ بات سمجھ لی بھارت کی آتما کیا ہے بھارت کی جو سنسکرطی ہے ہمارے جو گرامین پریویش میں منتری کال میں ایسا نہیں ہوا جبکہ بھارت پورے وشو کو یہ سندیش دے کہ ہم ودویش والے دیش ہیں پھشلے نو سال کے بنایا گیا تھا تو اس میں جو دوسرا ورگ تھا جو دوسرے نیریٹیو کو بھارت کی سناتلی پرمپرا کو پیار کرنے والا نیریٹیو تھا وہ تھنڈا پڑ گیا تھا وہ نیچے پڑ گیا تھا جو سب سے بڑی بات راحل گاندھی نکی جب انہوں نے نعراد دیا ڈرو مت کچھ loss سہا ہے اور جس پرکار سے اس کی image کو خراب کیا گیا تو واسفکتہ میں یہ جو نیریٹیو دنیا سوچنے کا پریاس کر رہی تھی یہ مہاتما گاندھی کا بنوبا بھاوے کا جی پرکاش نرائن کا مہاویر کا ہمارے گرو نانک کا ہماری جو پرمپرائیں ہیں ہماری جو سب سمیٹ نے پرمپرائیں ہیں وہ بھارت کو ایجوٹ کرنے کے لیے بھارت کی آتما کو برقرار رکھنے کے لیے جو ایک کاؤنٹر نیریٹیو ہونا چاہیے تھا اچھا یہ بھی آپ سوچئے بلکل ایک اسپشت بات ہے کہ اگر مان لیجئے پرانے جمانے میں ید ہوا کرتے تھے جب کی پہلی بات تو یہ ہے وہ دھرم کے ادھار پہ ید نہیں ہوتے تھے وہ ید رجوالوں کے ہوتے تھے جو ایک دوسرے پہ آکرمان کرتے تھے ہندو ہندو پہ آکرمان کرتا تھا مسلمان مسلمان پہ آکرمان کرتا تھا ایسا نہیں تھا کہ ہندو مسلمان کے بیچ میں کوئی بیمانت سے تھا لیکن اس ورغ نے دوسرے ورغ کا شوشن کیا تو کیا یہ ادھکار ان کا نہیں ہے کہ ہمارا جنہوں اگر ہمارے پوروجو نے اتی اچار کیا اس کا دند ہم پرائش چیت کرنا چاہتے ہیں اور جن کو ہمارے پوروجو نے ستایا ہے ان کو بھاگیداری ملے جو cabinet منسٹر ہوں اس کی بھاگیداری ہو نہ رہے کہ ہمارا شوشن جو پورات نکال سے ہوتا آیا تھا آج بھی شوشن ہو رہا ہے دھارمی اور جاتی جو پرانی چیزیں ہیں ان کو بھول کر 21 شتابدی کا بھارت ہے وہ کیسے بنائے جائے تو یہ جو جو مجبوط ہو رہا ہے اور جو گھرنا اور ایک ویدویش کی چیزیں تھیں جس کو بھڑکانے کا پریاس کل رمیش ویدونیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ نفرت کی طرف بڑھیں گے اور ویدویش کی طرف بڑھیں گے بھارت جو ہے پیار محبت کے راستے پر چلتا آیا ہے اور اسی راستے پر آگے بڑھے گا چلے گا اور سب سے بڑی بات اس میں یہ کہ راہول گاندھی اس مہم کو آگے بھڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آج بھی نفرت کے بازار میں محبت کی دکان سجانے کی بات کرتے ہیں کل بھی جب دانیش علی کے بیچ پہنچے ان کے پاس پہنچے تو وہاں اور ان دو فوٹوگراب کے ساتھ راہول گاندھی نے کیا لیکن سب سے بڑی بات کی ایک مجبوط شکتی اگر کہیں ایک طاقت یہاں پاتے ہوئے دانیش علی دکھائی دیئے کیونکہ دانیش علی نے بعد میں کہا بھی راہول گاندھی آئیں گے اور اس وقت راہول گاندھی موجود نہیں تھے لیکن اس کے بعد اچانک راہول گاندھی آتے ہیں دیکھئے یہاں سب سے بڑی بات کی دانیش علی نہیں انڈیا سموہ کے سدس پارٹی سے ہیں یعنی بی ایس پی جو ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے اور نہیں کانگریس سے ہیں اس کے بعد راہول گاندھی کا یہاں پہنچنا بہت تطو ہے اس کو مٹانے کے لیے اور محبت کا پیغام بڑھانے کے لیے یہ آگے دکھائی دیتے ہیں راہول گاندھی لیکن دوسری بات یہاں مہتوپورن یہ ہے کہ روی شنکر پرساد اور ڈاکٹر ہرش بردھن یہ دونوں پیچھے ہستے کھل کھلاتے دکھائی دیئے جب رمیش بیدھوڑی اپنی بات رکھ رہے تھے تو روی شنکر پرساد اور ہرش بردھن کو سوشل میڈیا پہ آکے یہ تصویر دیکھئی آپ سوشل میڈیا پہ ان دونوں کو آکر روی شنکر پرساد پروکیندری منتری ہیں اور ہرش بردھن بھی پروکیندری منتری ہیں اور اسی موڈی سرکار میں پہلے کارکال میں اور دوسرے کارکال کے کچھ دنوں میں یہ لوگ منتری رہ چکے ہیں اور اس سرکار میں اور اس کل کے گھٹنا کرم میں ان دونوں کو سوشل میڈیا پہ آکر اپنی بات رکھنی پڑی ہے اور دیفنسیب موڈ میں آنا پڑا ہے یہ پورے ایک چٹھی لکھ کر کے سوشل میڈیا پہ کل شام کو جب نیوز پوئنٹ ہم کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو بھی کمیٹ کو بھی آپ تک رکھا تھا آج بھی آگے جب بات کریں گے لیکن دوسری سب سے مہتوپون بات کہ راحل گاندھی جس ڈھنگ سے شروعات سے ہی حملہ بر ہیں آپ دیکھ مہلا آرکشن بل پر راحل گاندھی اٹھاتے ہیں اس کے بعد وہ پہنچ جاتے ہیں ڈلی کے آنند ویہار ریلوے سٹیشن پر کھولیوں سے ملتے ہیں اس کے بعد کل راحل گاندھی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں دن میں اس پریس حملہ ور راحل گاندھی دکھائی دے رہے ہیں تو چاہے وہ مہلا آرکشن کا ماملہ ہو چاہے سڑک پہ لوگوں سے ملنے کا ماملہ ہو یا نفرتی تتوں کے اوپر پانی پھیرنے کا ماملہ ہو وہاں محبت کا پیغام پہنچانے کا ماملہ ہو ہر جگہ راحل گاندھی دکھائی دے رہے ہیں تو کیا راحل گاندھی بی جے پی کے پلان کو فیل کر رہے ہیں یہی ہم چرچہ کر رہے ہیں جنہ راحل گاندھی کے اس پریس کانفرنس کو سنیئے بہت گوھر سے جو بات کہہ رہے تھے بہت پتے کی بات کہہ رہے تھے اور کیسے پانچ دنوں کا پانچ نہیں بلکہ چار دنوں کا جو سپیشل سیشن تھا وہ اب بلکل ہی بیک فائر کر گیا ہے بی جے پی کے لیے اور خاص کر موڈی جی کے لیے سنیئے جلہ اگر پردھان منطری اتنا کام کر رہے ہیں تو 90 میں سے 90 لوگوں میں سے صرف تین لوگ OBC community سے کیوں ہیں پہلا سوال دوسرا سوال میں نے یہی analysis budget کو دیکھ کی کہ یہ پورا ہندوستان کا budget کیا ہے اور یہ جو OBC officers ہیں یہ اس budget میں سے کتنا control کر رہے ہیں اور کیا control کر رہے ہیں آدی واسی کیا control کر رہے ہیں دلیت کیا control کر رہے OBC ہندوستان کے 5% budget کو control کر رہے OBC officers تو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے پردان منطری ہر روز OBC کی بات کرتے ہیں OBC pride کی بات کرتے ہیں مگر OBC کے لئے کیا کیا اب جب میں نے یہ بات بولی ان کا response بڑا interesting ہے وہ کہتے ہیں کی لوگ سبھا میں ہمارا representation ہے لوگ سبھا میں representation کا کیا لینا دینا ہے میں کہہ رہا ہوں کی budget decision جو لیتے ہیں جو budget کو officers دیں جو budget کو control کرتے ہیں 5% OBC نرنے لے رہے اور میں نے صرف یہ سوال پوچھا کیا ہندوستان میں OBC کے آبادی 5% ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں اگر 5% ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے اس کو میں accept کرنے کے لئے تیار ہوں مگر 5% سے زیادہ ہے تو مجھے یہ پتہ لگانا ہے اور ایک جی یہاں گوھر فرمائیے کہ ایک بار میں من بنا لیتا ہوں تو چھوڑتا نہیں ہوں اور یہ پتہ لگانا ہے کیا ہندوستان میں OBC صرف 5% ہیں اور اگر 5% سے زیادہ ہیں تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہاں راہل گاندھی جو کہہ رہے ہیں کہ جو میں من بنا لیتا ہوں چھوڑتا نہیں ہوں کیا یہاں سے کچھ اور راج نیتی راہل گاندھی کیوں آپ دیکھنے والے ہیں دیکھیں راج جی بلکل سچی بات یہ ہے کہ جاتی جنگل نہ ہوگی یا جو ہوئی ہے وہ پکاشت ہو مطلب آپ پوپولیشن کا فتح تو چلے اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو OPC ہیں اس میں بھی جو آتی پچھڑے لوگ ہیں ان کو بہت زیادے ریپریزنٹیشن ملنے کی آوشکت ہے جو ہمیشہ کہا جاتا ہے OPC کے اندر بھی ایک ایسا ورگ ہے جو سب سویدھاؤں کا لاب اٹھا لیتا ہے آتی پچھڑے ہیں ان کو لاب نہیں ملتا ہے تو یہ چیز تک ہی ختم ہوگا لوگوں کے بیچ کے اندر یہ سنگرش ختم ہوگا جب ان کو پتا چل جائے گا ان کی کتنے حصے داری ہے اور جو آئی افسر ہیں یا پولیس افسر ہیں یا تھانے میں جو ایسے چو ہیں اس میں ان کا کتنا ریپرزنٹیشن ہے آپ من مٹاؤ بننا دیش کے لیے ہتھکاری نہیں ہے تو اگر جاتی جنگرنا ہو جاتی ہے لوگوں کو اپنا پکش پتا چل جاتا ہے کتنا ان کو نوکریاں ملی ہیں کس پت پہ وہ بیٹھے ہیں اگر اس پشت ہو جائے گا تو دیش کے لیے ہتھکاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے راہول گاندی جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پانچ پرتیشت ہے اور کس کی کتنے حصے داری ہے جو پچھڑے ہیں ان کی کتنی جو مہلا ریزرویشن ہے وہ دیکھ دوہزار چوبیس کا چناؤ کرنے میں کیا پریشانی ہے یا یہ کیول جملہ ہے جو جنتہ کو گمراہ کرنے کے لئے کیا گیا ہے یا اس پرکار کی صوبیدھائیں سب کو ملنی چاہیے بلکل اس طرح کی صوبیدھائیں ملنی چاہیے بلکل دانیشلی اور رمیش بیدھوڑی اور یہ معاملہ صرف دانیشلی اور رمیش بیدھوڑی تک ہی سیمیت نہیں ہے دیش کے جنجن کا معاملہ اور پہنچ بھی چکا ہے یہ بات پہنچ چکی ہے دوسری طرف مہلا آرکشن جس کا ڈھول پیٹنا چاہتی تھی بی جے پی لیکن اس کر کے کل تک میں دو دن کے اندر راہل گاندھی نے تین الگ الگ مورچے کھول دی ایک مورچہ صدن کے اندر او بی سی ایس ایس ڈی کا مورچہ دوسرا مورچہ سڑک پہ کولیوں کے بیچ جا کر انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو جہاں رفتار ہے وہاں میں ہوں تیسرا مورچہ نفرتی تتووں کے خلاف آواز اٹھانے کا مورچہ ہے اور وہاں دانش علی کے ساتھ وہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں یہ تین مورچے اور مہتپورن اور وہ بھی چوبیس گھنٹے کے اندر تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں ان سب کے بیچ مایعوطی کی جو کشم کش ہے اس کو جرہ بتائیے مایعوطی کہاں دکھائی دیتی ہے کیا آج کی تاریخ میں مایعوطی کو دانش علی کے ساتھ کھلے طور پر ایک ٹویٹ ماتر ان سے دانش علی سے دیکھے پوچھا گیا کی آپ کی پارٹی کی طرف سے مایعوطی جی کی طرف سے کیا آیا ہے بس ات نہیں لیکن جو ٹویٹ کا شبد جو سینٹنس بتا رہے تھے انمنے اور تھوڑا سا نیراش بھاو میں بول رہے تھے یہ ذرا آپ سمجھائیے کہ یہاں کی جو راجنیتی ہے مایعوطی جی کی راجنیتی کہیں کہیں ان کو پریشان کرتی ہوئی دکھائی دے رہی خود مایعوطی کو ان کی پارٹی کو شد مجھے دھیان پڑتا ہے شرط پوار جی کی تو اس مسئلے میں بھی راجنیتی جی کی بہین جی کی مجبوری ہو جاتی ہے تو وہ اپنی رسم نبھائی کی جو وہ تو کر دی بولنے کی لیکن اس میں بڑی چالا کی ساتھ انہوں نے ایک طرح بھارتی جندا پائٹی کے ہی خیمے میں بہنجی کھڑی آئیں چونکہ انہوں نے جو کہا کہ وہ لوگ سوائی سپی کرنے جو ان کے وہ اسپنج کر دیئے ہیں رمیش بدھوڑی کے شبد جو ہے اور ایک برش منتری نے سرنگی انتہ خلے ہو کر کے مافیم آئیے تو اس کا کیا بطلب ہے بھائی اسپنج کر دیئے اسپنج کرنے سے وہ جو ان کے مجھ سے گالیاں نکلیں وہ لوٹ کے تھوڑی نہ آ جائیں گی بندوک سے نکلی گولی اور جو جوان سے نکلی بولی کبھی لوٹ کی واپس نہیں آتی ہے وہ اکھی کہ آپ کے ریکارڈ میں اسپنج ہو جائیں گے لیکن جو ویڈیو ساری دنیا میں تیر رہے ہیں جو جو ویڈیو ساری دنیا میں تیر رہے ہیں وہ تو لوٹ کر کے نہیں آنے والے ہیں نا اور جو سندیج دیا جانا تھا وہ سندیج دیا جا جو کب آراتی انتہ پائٹ کی تب سے تو وہ سندیج تو ہے تو اس سندیج پر بہن جی کا کیا کہنا مجھ لگتا ہے کہ اس پر بہن جی کو اپنی رائے اسپرش کرنی چاہیئے تھی ایک دم اسپرش کرنی چاہیئے تھی جس طریقے سے راحل گاندھی جو ہیں وہ دانی شلی کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہوئے اور جبکی دانی شلی ان کی پارکی کے نہیں ہیں ان کی کشبندن کے بھی نہیں ہیں لیکن سندن کے اندر جو گھٹنا ہی اس کو لے کر کے جس طریقے سے گئے تو اس طریقے سے تو یہاں پہ کھڑا ہونا چاہیئے تھا بین جی کو بھی مجبوطی ساتھ دانی شلی کے ساتھ مجبوطی ساتھ ٹویٹ ہی کرتی ہیں ان کو فون کر کے کچھ کہتی ہیں یعنی دانی شلی جو بکیا ہے کہ انہوں نے صرف ٹویٹ کیا یعنی بین جی نے ابھی تک اپنے سانسٹ کو جس کو سندن کے انتر کھلے ہو کر کے گالیاں دیں گئی جس کو جانسے مالنے کی دھمکی ایک طریقے سے دی گئی کہ باہر نکل کر دیکھ لیں گے بین جی اس کو فون کر کے مطلعہ ایک سانسٹوڑا میں نہیں دے سکتی ہیں یہ پاہ کیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو یہیں سے مایواتی جی کی راجنیتی کو آپ جو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ مایواتی جی کی راجنیتی جا کس طرف رہی ہے اب یہ ان کی کوئی مجبوری ہے یا اوپر کا دباؤ میں نہیں کہہ سکتا ہی ان کی مجبوری ہے کہ اوپر کا دباؤ ہے کل ملا کر کے تو یہ جو ہے مجھے رکھتا ہے راجیب جی بین جی جو ہے ان کو اپنی لائن جو ہے وہ ایک دم اسپرش کرنی ہوئی ہے اور اگر ایسے سمجھ میں بھی آپ دانش علی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کھڑی کس کے ساتھ ہیں پھر یعنی آپ کا جو ہے وہ نیتہ سانسٹوڑی در ہے جس ویکتی وہ گالی دی گئی ہے وہ صرف آپ کا سانسٹوڑی نہیں ہے اور آپ اس کے ساتھ بھی اگر نہیں کھڑی ہیں تو آپ کھڑی کس کے ساتھ ہیں تو یہ بڑا سوال جی مجھے لگتا ہے یہ بہتی بہتی سمجھ پارٹی کی راجیب جی کے اوپر خاصتہ بہن جی کی راجیب جی کے اوپر یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں اس پر ان کی اسپرش رائے جو ہے وہ آنی چاہیے راجیب جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سپسٹ رائے مائیواتی جی کی بہن مائیواتی جی کی آنی چاہیے بلکل جو بات یہاں ہم رکھ رہے ہیں لیکن دوسری طرف راحل گاندھی سینٹر پوائنٹ میں نظر آ رہے ہیں آج راحل گاندھی راجستان میں ہیں سبح سبح راجستان پہنچ چکے ہیں جیپور میں راحل گاندھی کی دو سبحائیں ہیں ایک سبح جن سبح ہے اور ایک گاندھی میموریل میں گاندھی جی کی میموریل میں وہاں ایک سنگرہ لے کا ادھ گھاٹن ہے اس میں ساڑھے چار بجے اور ساڑھے بارہ بجے راحل گاندھی جیپور میں جن سبح کریں گے جن سبح کو بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ اس سے کیا راجنیتی نکل رہی ہے کل ایک تصویر آپ لوگوں کو دکھائی تھی اس تصویر کو اگر ہمارے پروڈیسر چاہیں تو اس کو زرہ سکرین پہ لے آئیے یہ تصویر میں اشوک گہلوت اور وسندرہ راجے دونوں ساتھ ساتھ دکھائی دے رہے ہیں کل کی ہی تصویر ہے یہ تصویر دیکھئے اشوک گہلوت اور وسندرہ راجے دونوں ساتھ ساتھ اور چار لوگ ہیں گہلوت کے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور ادھر وسندرہ راجے کے ساتھ بھی کوئی اور نیتا بیٹھے ہوئے ہیں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں کی تصویر مسکراتے ہوئے اور کل کی ہی تصویر ہے کیا کھچڑی پک رہی ہے اندر کھانے سیاست میں راجستان کی سیاست میں یہ سمجھنا ہوگا اور جب راحل گاندھی آنند بیہار ریلوے سٹیشن پہنچتے ہیں تو آپ کو بتا دو دوستو کہ لگ بھگ 70% آنند بیہار ریلوے سٹیشن کے جو کولی ہیں وہ راجستان سے آتے ہیں تو کیا راجستان کی جنگ جو ہے سیاسی جنگ اس کی شروعات راحل گاندھی نے راجستان جانے سے پہلے دلی کے آنند بیہار ریلوے سٹیشن سے کر دی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جب یہ سمجھنا چاہتا ہوں پروفیسر اکھیل سوامی جی آپ سے اور اس کے بعد اس کارکرم کو سماپن کی اوڑ لے جائیں گے صبح چائے کی چسکیوں کے ساتھ آپ لوگوں کے بیچ تھوڑا سیاسی حلچل اور گپ شپ لے کر ہم آئے ہوئے ہیں اور اس میں یہ ساری تصویریں آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں دانیش علی کے اوپر جو اب شبدوں کی بہشار کی تھی رمیش بیدھوڑی وہاں سے لے کر راحل گاندھی کی راجنی تھی اور بڑھتے بڑھتے تھوڑا راجستان کی یور کہ کیا کچھ چل رہا ہے راجستان میں کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ آنے والے سمجھ میں پتا چلے گا پروفیسر اکھیل سوامی جی دیکھیں یہ وسندرہ جی دکھائی پڑی ہیں اشوک جہلوز جی کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے بہت سارے نیتا ہیں ابھی تو لوگ ویٹ کر رہے ہیں کیول اور دھیرے دھیرے دیکھیں ورن گاندھی کے سٹیٹمنٹس کو آپ دیکھئے اوہاں بھارتی دو چار دن میں ہو سکتا ہے بی جے پی کو چھوڑ دیں یہ ایک لمبی پنگتی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ بات صحیح میں جو بھی راجنیتی میں ہے جو بھی ویٹ راجنیتی میں ہے ہم لوگ نہیں راجنیتی میں ہے اس کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں و مانتے ہیں سب کو یہ پتا ہے کہ دیش کی نبز کیا ہے دیکھیں بھارت ورش کی جو آتما ہے ہماری جو مول آتما ہے جو ہمارے ماتا پتا ہمارے پتاما ہمارے گرو جنوں نے ہم کو بتایا ہے وہ ہمیشہ پریم اور صدبہ اور سنبھاؤ کی بات سکھائی ہے دیکھیں آج تک میں بھارت ورش میں اتنا پتن میں نے نہیں دیکھا ہے میں تو اسکول کولیجز میں بھی اتنی گندی بھاشا کا اپیوگ کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا لیکن نو سال کے اندر جو شبدوں کا ایک پرکار کی گرابت آئی ہے اور جس پرکار سنسد میں کل دیکھا اور اس کے بعد ابھی تک مودی جی نے اس ویقتی کے خلاب کوئی وہ نہیں لگایا نینے نہیں لیا تو یہ کیول راجستان کی گھٹنا راجیو جی نہیں ہے پورے دیش کے اندر یہ ہوگا اور کیونکہ دیکھیں اگر ہم لوگ چوک گئے اس سمیں اور اگر ہم لوگوں نے کریکٹیو ایکشنز نہیں لیے تو جس پرکار سے یہ کینیڈا سے بھیڑے ہوئے ہیں جس پرکار سے یہ آسٹیلیا سے بھیڑے ہوئے ہیں یہ ایسا مطلب مجھے تو یہ سمیں نہیں آ رہا ہے ان کی ویدیش نیتی کیا ہے ان کی آرثیق نیتی کیا ہے کچھ لوگوں کو پوجی پتیوں کو رب پتی کرلو پتی اور پتہ نہیں کتنا دھن دیے جا رہے ہیں گریب آدمی جو ہے وہ اپنا جیون یا پن نہیں کر پارا کل کسی نے اپی کے ڈیبینڈ میں کہا تھا ابھی کچھ سچ بات کہی تھی کہ ابھی تک تو میڈل کلاس پریشان تھا اب تو اپر میڈل کلاس بھی پریشان ہے اب تو اپر میڈل کلاس کو بھی نہیں سمجھ مارا کھرچیں کیسے چلائیں اور راجی جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ آٹھ نو مہینے میں ایسی ستھیتی نہ بنا دیں کہ چار چھے گجراتیوں کو چھوڑ کر سب جو ہے پانچ کلو راشن کے لائن میں لگ جائیں ہم لیندو جی اور آپ بھی راشن کے لائن میں لگ جائیں کیونکہ ہماری آرتھک ستھیتی کو یہ ایسا ہی بنا دیں آرتھک ستھیتی دیش کی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اگر دیش کے اسی بیراسی کروڑ دیش کی جنتہ لائن میں لگ کے پانچ کلو آناج کی لائن میں لگے کھڑی دکھائی دے اور اس کے بعد ہم پانچ ٹریلین ایکونومی کی بات کریں تو یہ جسٹیفائی نہیں ہوتا ہے لیکن اس بیچ جو تصویریں دہ ٹیلی گراف اپنے فرنٹ پیج پہ لگاتا آیا ہے گھریالی آنسو سے لے کر شیم گول تک وہ سب آپ دیکھتے رہے ہیں جرہ ٹیلی گراف کے اس فرنٹ کا پیج آج صبح کے فرنٹ پیج کو بھی لے آئیے اور یہ دیکھئے جرہ اوپر دکھائیے یہ سیمبل آف جسٹیس اینڈ گوڈ یہ پارلیمنٹ کی بات جا اوپر لے آئیے اس تصویر کو تھوڑا سا اوپر سنگول جو لکھا ہوا ہے تو یہ تصویر بہت کچھ کہتی ہے بہت کچھ کہتی ہے دیکھئے یہ شیم گول سنگول آپ جانتے ہیں سنگول کی ستھاپنا پردان منتری نرین نرمودھی ڈریم پروڈیکٹ کی طرح اس سنٹرل ویشٹا میں کر کے آئے سنسد بھاون کے اندر نئے سنسد میں اور وہ سنگول جو ہے شیم گول ہو گیا ہے کیونکہ وہیں پر پردان منتری نرین نرین نرمودھی نے جو پویتر آتما سے پویتر باتیں کہی تھی وہ بات کہیں نہ کہیں اب الٹی پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس لیے کیونکہ اگر یہیں پر ایسے لوگ اس ڈھنگ کی باتیں کرے تو یہ کہاں تک جائج ہے آپ یاد کیجئے کہ پردان منتری نرین نرمودھی اس کی شروعات میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ آپ کی بھاشا آپ کی باتوں سے پتا چلے گا کہ کون ادھر بیٹھنا چاہتا ہے کون ادھر بیٹھنا چاہتا ہے یعنی کون ستہ پکش میں رہنا چاہتا ہے کون بھی پکش میں جانا چاہتا ہے کیا پردان منتری نرین نرین نرمودھی اپنے سانسد رمیش بیدھوڑی کے کریا کلاپوں ان کے اپشبدوں ان کے عاشبنی شبدوں اور سنصدی شبدوں کو لے کر یہ کہیں گے کہ ہاں اب ہمارے نیتا ہی ہمیں ویپکش میں بیٹھنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں یا یہاں بھی چپی سار لیں گے کل سے لے کر آج تک پردان منتری نریندر مودی کا کوئی ریاکشن اس پہ نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے ریاکشن دیا تو بعد میں ان لوگوں نے اپنے ریاکشن کو رمیش بیدھوڑی کے ساتھ جوڑ دیا اس میں کئی ایسے نام ہیں یہاں کل شام کو جب ہم نیوز پوائنٹ کر رہے تھے تو وہ سارے نام آئے تھے لیکن اس چرچہ کو آپ یہیں سمافت کرنے کی ازازت چاہتا ہوں بہت ساری باتیں دن میں سیدھے جائپور لے چلیں گے آپ کو اور جب راحل گاندھی اور تمام نیتا وہاں اپنی بات رکھیں گے آج سے یہ مانل کر چلیے کہ ایک چناوی آغاز ہو رہا ہے راجستان میں اور راجستان سب سے امپورٹنٹ راجے ہے کیونکہ کانگریس کے پاس میں جو دو راجیا بھی ہیں چناوی راجیوں میں ایک راجستان اور ایک چھتیس گڑ چھتیس گڑ میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کانگریس وہاں جیت کر آ رہی ہے لیکن راجستان میں بھی یہ دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی چونکہ پچھلے تیس سال سے راجستان میں ایک پریپارٹی چلی آ رہی ہے کہ ایک بار کانگریس دوسری بار بی جے پی ایک بار کانگریس دوسری بار بی جے پی کیا یہ پریپارٹی اس بار چینج ہونے والی ہے کیا یہاں سے کانگریس اور پھر اگلی بار بی جے پی کی جگہ کانگریس یعنی کہ پھر سے کانگریس آئے گی یہ سب کا آغاز آج ہونے والا ہے اور اس کے آغاز کرنے جا رہے ہیں راہل گاندھی چناوی سبح کا تو اس لئے جڑیے گا ہمارے ساتھ ساڑھے بارہ بجے اس کارکرم کو یہیں سمعبت کرنے کی ازادت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے تمام ساتھی جو آپ سب جڑے رہے اور خاص کر پروفیسر اکھل سوامی جی سبح سبح چائے کی چسکیوں کے ساتھ آپ کو اس کارکرم میں بٹھا لیا بہت شکریہ بہت دھنیواد اور بہت بہت دھنیواد بہت شکریہ املندو پادیہ جی آپ تمام ساتھی ہمارے ساتھ بنے رہے دیکھیں کہ جی ورگیز صاحب ہیں سوامی صاحب ایک بات کہی وہ بلکل صحیح ہے میں اس پر میرا سہمتی ویقت کرتا ہوں دراصل پی سی دھارہ دو سو چورانبے پانسو چھے آئی پی سی کے دھارہ دو سو چورانبے اور پانسو چھے لوگوں کو فسانے کے لیے لوگ لگاتے ہیں اس کے پیچھے پانس سے سات سال خراب ہوتا ہے پیسہ خرچ الگ ہوتا ہے پھر ثبوت کا اور ایسے ہی فضل علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ نشیت پٹیل صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں گلبرٹ نارونا صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں نشیت پٹیل ہیں اے پی شروہستف صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدن کے اندر ایک منٹل ڈاکٹروں کی ٹیم بھی ہونی چاہیے اب آئے دن اسی طرح کا ماحول رہنا ہے جب تک چناؤ نہیں ہوتا ہے بلکل ایسے بہت سارے ساتھی اپنی بات اپنے ویچار یہاں رکھ رہے ہیں اور اس کارکرم کو لیکن اس وقت یہیں سماپت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں رام شنکر کوشک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مایوٹی دانش علی کے ساتھ نہیں آئیں گی تو اتر پردیش میں مایوٹی کا وجود ختم ہو جائے گا اور موہن تھاپا بھی ہمارے ساتھ میں گلبرٹ نارونا صاحب ہمارے ساتھ میں بنے ہوئے ہیں پنکی ڈیویڈ جی کا کہنا ہے کہ it's time we need to stand up and voice our opinions for our muslims, brothers and sisters this will help us to save constitution our diversity our brotherhood and ourselves بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پنکی ڈیویڈ جی رمیش بغیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور سبو خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں یوگیندر مینہ ہے good morning کہہ رہے ہیں eat healthy بھی ہمارے ساتھ میں اور پاگل کرکٹ ورڈ بھی ہیں میرا نام بھی لے لو پاگل کرکٹ ورڈ آپ کا نام لے رہا ہوں عبدال جننی بھی ہمارے ساتھ good morning کہہ رہے ہیں اور نشید پٹیل صاحب تو دوستوں اس کارکرم کو یہیں سمعبت کرتا ہوں اور جلدی پھر ملاقات ہوگی ساڑھے بارہ بجے سیدھے جائپور سے